پہلے کبھی اس والے آرگنیزر کو دیکھا نہیں ہے میں نے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی والے ہیں اچھا تو تم سیکیورٹی چیف ہو کیا لاس سینٹوز پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی چیف ہوں میں چیلنج خطناک ہے کلیر کر پاؤ گے ایسے کیسے کلیر نہیں کر پائیں گے یہ گرین والی گاڑی میں چیوز کروں گا لیکن یا ہمیں دے کلچہ اپنے یہ والی گاڑی چیوز کی تھی اور یہ جیت گیا تھا اس لیے آج یہ والی گاڑی میں چیوز کروں گا ٹھیک ہے بھائی اچھی گاڑیاں تم لوگ نے اٹھا لی ہیں مگر دکت نہیں ہے چیلنج تو آج کا میں ہی جیتوں گا بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے چیلنج دیکھ لو جیت پاؤ گے ڈیفرنٹ ہے تو کیا ہوا تم ابھی دیکھو تو صحیح کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے بوسٹرز لگا کے رکھیں اس نے لیکن یہ بوسٹرز کیوں لگا کے رکھیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرنا کیا ہے بھائی تم نے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا تھا لیکن تم پہنچ نہیں پائے اس لیے ابھی اپنی باری کا ویٹ کرو کافی زیادہ عجیب سا راستہ بنا کے رکھا ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے ارے یا حامیتیا سنچن تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے بھائی سنچن میں بھی دیکھتا ہوں کہ تُو کیسے جیتا ہے بھائی چھوڑ دے تیرے بس کی بات نہیں ہے جس طرح لازٹ ٹائم والا چیلنج میں جیتا تھا اسی طرح یہ والا چیلنج بھی آپ کو جیت کے دکھاؤں گا نہیں نہیں چاپ روز روز میرے بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے ایک دن ہو گیا نا بس کافی ہے اور آج کا چیلنج تو ویسے بھی میں تجھے جیت کے دکھاؤں گا بھائی لگتا ہے کہ بچ گیا یہ لیکن جانا کدھر ہے یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آرہا چاپ تُو نے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے وہ تو مجھے پتا ہے لیکن یہ اوپر ونٹر بائن ہے ونٹر بائن سے بچنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا بھائی کافی زیادہ خطنا کھیل رہا ہے لیکن ابھی وہ جو سامنے جمپ آئے گی وہ پتا نہیں کیسی ہے اور وہاں پہ کیا کرنا ہے ہم لوگ کو یہ بھی نہیں پتا لیکن لازٹ والا ونٹر بائن بچارے کو ٹچ ہو گیا اور یہ گیا نیچے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ونٹر بائن کیوں کلیر کروں یہاں پھر جمپ لگوں دونوں کے دونوں کام کرنے ہوتے ہیں ابھی تو دیکھ کے یہاں پہ میں کرتا کیا ہوں دھیرے دھیرے جائیں گے فوکس میرا پورا کا پورا چیلنج کے اوپر ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ تھا بھائی پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن میں ٹریک کے اوپر ہوں اور ابھی مجھے جانا ہے ٹیوب کے اندر خطناک سٹنٹ تو میں نے مار دیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے سنچن اور چاپ ڈر تو لگ رہا ہوگا مجھے تو یہ والا چیلنج دکھنے میں کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہا ہے مجھے بھی اچھا تو لگ رہا ہے اور زیادہ اچھا تب لگے گا جب میں جیت جاؤں گا ابھی دو ونٹر بائنز ہیں کوئی دکت نہیں تھی بھائی ایک کی سپیڈ تیز تھی اور دوسرا سلو تھا لیکن یا حمیتیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو میں جیت جاؤں گا دیکھتے ہیں کہ سنچن تو کیسے جیتا ہے میں نے تو یہ خطناک راستہ کلیر کر لیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے بھائی گاڑی اس کی کافی زیادہ تیز ہے اور یہ بیچ میں کیا چیز لگا کے رکھی تھی بھائی بیچ میں ایک آپسیکر لگا کے رکھا ہے اس نے مجھے پتا ہے کہ اگر اس باری میں میں نے یہ چیلنج کلیر نہیں کیا تو پھر آپ جیت جاؤ گا ہاں تو بلکل ٹھیک ہے رہا چاپ یہ تیرے پاس لاس چانس ہے اگر تو جیتنا چاہتا ہے تو پھر تجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھو بھائی کیا ہی خطناک طریقے سے گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے یہ سنچن نے بھی ٹرائے کیا تھا لیکن سنچن بچارہ کر نہیں پایا لیکن چاپ نے کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے کافی زیادہ تیز آگے جا رہا ہے اور بھائی کلیر کر لیا ہے اس نے ابھی تو شروعات ہے اب دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں آپ سے تو آگے نکل چکا ہوں مجھ سے تو آگے نکل چکا ہے لیکن یہ کس طرح کی وال لائیڈ ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور آگے جا کے تو یہ اور بھی زیادہ خطناک ہو جائے گی چاپ کو کچھ دکھ نہیں رہا لیکن پھر بھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ چاپ کا دھیڑ سارا ایکسپیرنس ہے بھائی یہ تو کلیر کر لیا ہے اس نے ابھی تو شروعات ہے آگے جا کے دیکھنا کہ اور کیا ہوتا ہے میں پورا کا پورا چیلنج جیتوں گا یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی تو تو اچھا کھیل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو جیتے گا اور یہ ہو کیا رہا ہے جانا کدھر ہے چاپ چاپ لگتا ہے کہ تو گلت آ گیا ہے مجھے بھی اپی دھیرے دھیرے ایسا ہی لگ رہا ہے گاڑی کو اوپر لے کے جاؤں گا یار نہیں جائے گی بھائی یہاں سے گاڑی اوپر کیسے لے کے جائے گا چاپ اتنا بھی خطناک پلیئر نہیں ہے تو تو پھر اس کا مطلب یہ واقعی پوری کی پوری وال لائٹ مجھے دوبارہ سے کلے کرنی پڑے گی یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تیری مرضی ہے چاپ اگر تو کلیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور مجھے ابھی فیلال فوکس کرنا تھا بھائی گاڑی کیسے باہر نکل گئی پلان خراب ہو گیا ارے یا حمیتیہ مجھے لگتا ہے کہ آپ آگے نکل جاؤ گے لیکن چاپ آپ سے زیادہ آگے نکل گیا ہے سنچین چاپ مجھ سے زیادہ آگے نکل گیا ہے یہ تجھے پتا چل رہا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ تو سب سے زیادہ پیچھے رہ گیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو چھوڑا بچہ ہے نا یہ جیت نہیں پائے گا اس کا ایکسپیرنس نہیں ہے کیا جیتا ہے یہ بھی کبھی کبھی جیت جاتا ہے ایکسپیرنس ہے اس کا بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن کبھی کبھی بیچارہ پینک کر جاتا ہے اور ابھی دیکھو نا بھائی اس کی گاڑی کی سپیڈ تو تیز ہے ہی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نیچے ہی جائے گا چھوڑ دے بھائی سنچن تیرے بس کی بات نہیں ہے سنچن کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا پتہ نہیں کیسے نکلے گا چاپ دھیرے دھیرے تیری گاڑی کی سپیڈ تیز تو ہو رہی ہے لیکن یہاں پر وینٹر بائنز بھی ہیں تجھے نیچے بھی فینک سکتے ہیں بھائی وینٹر بائنز تو چاپ نے کلیر کر لیے لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جمپ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں پہلے بھی ٹرائک کیا تھا اس نے جمپ نہیں کر پایا تھا دوبارہ ٹرائک کیا لیکن پھر بھی جمپ نہیں کر پایا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ پورا کا پورا راستہ impossible ہے نہیں نہیں impossible نہیں ہے اس کے لئے ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے میرے پاس مجھے بھی بتاؤ کہ خطناک راستے کو کلیر کرنے کی کونسی ٹیکنیک ہے پتہ چلے گی تجھے ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ پتہ چل جائے گا ٹیکنیک یہ ہے کہ گاڑی کی سپیڈ کو تیز کرنا ہوتا ہے اور میں تو اپنے اینگل کو بھی چینج کروں گا بھائی راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر لوں گا اور یہاں سے آگے تو ویسے بھی زیادہ مشکل نہیں ہے جاپ سے یہ جمپ لگ نہیں رہی تھی ابھی دیکھتے ہیں کہ میں یہ والی جمپ کر پاتا ہوں یا فیڈ نہیں بھائی یہ کدھر سے آ گیا بیچ میں اتنی مشکل سے آگے پہنچتا ہے بندہ اس کے بعد یہ بیچ میں ونٹر بین نیچے فینگ دیتا ہے بھائی پلین ہی خراب ہو گیا ارے یا حمیتہ مجھے لگا تھا کہ آپ بہت زیادہ ایکسپرٹوں لیکن ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ زیادہ ایکسپرٹوں ہوئی نہیں سنچن مجھے چھوڑ فلال بھائی تو اپنے اوپر فوکس کر کب سے ٹرائے کر رہا ہے یہ راستہ سنچن سے کلیر نہیں ہو رہا اور فائنلی بہت ہی زیادہ مشکل سے خطنک راستہ اس نے کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں بھی ادھر ہی فسا ہوا ہوں جب بھی ادھر ہی فسا ہوا ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے بھائی سنچن بھی ادھر ہی فسا رہے گا لیکن یا حمیتہ میں آپ تونسی زیادہ ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی سنچن کتنا ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور وال لائٹ تو کلیر ہو نہیں رہی ہے کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں لگتا ہے کہ ابھی بہت اچھکا ہے میرے جتنے کا ٹائم آ چکا ہے ٹھیک ہے چاپ اتنا میں تجھے بتا رہا ہوں جو بھی یہ خطنک راستہ کلیر کرے گا وہ آج کا چیلنج جیت جائے گا اور یہ تو کچھ زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے بھائی پہلے بھی چاپ نے یہ وال لائٹ کلیر کر لی تھی لیکن بار بار کلیر کرے گا اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بھائی ماننا پڑے گا چاپ بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن ابھی آگے والی سائٹ پہ دو ون ٹربائنز بھی آئیں گے کیا کرے گا مجھے لگتا ہے کہ نیچے جائے گا لیکن نہیں بھائی چاپ تو نیچے گیا ہی نہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی بھائی یہ تو باہر نکل گیا باہر تو نکل گیا لیکن ٹریک کو ٹچ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ وہیں سے سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت مشکل سے کلیر کیا ہے بچارے نے چاپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں نے تو کلیر کر لیا ابھی آپ کر کے دکھو ابھی میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں دو منٹ بس تو ویٹ کر اور گاڑی تھوڑی سی سلو ہو گئی وہ اس لیے کیونکہ بیچ میں ون ٹربائن آ گیا تھا مگر کوئی دکت نہیں ہے بھائی میں بھی جیت سکتا ہوں اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ خطناک راستے کس طرح کلیر ہوتے ہیں وال لائٹ میں نے آلموسٹ کلیر کر لی ہے ابھی بس کسی طریقے سے یہ جمپ لگانی ہے دو منٹ بینز ہیں یہاں پہ مگر دکت نہیں ہونے والی ہے بھائی کیا ہی قسمت ہے میری پہلے بھی یہی ہوا تھا ابھی دوبارہ یہی ہوا میرے ساتھ تو پھر یا حمیتے آپ یہاں پہ کھڑے ہو ویٹ کرو سنچن جا کے پورا چیلنج کلیر کرے گا ٹھیک ہے بھائی سنچن فلال تو چاپ نمبر ون پر ہے ہم لوگ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تب ہی ہم لوگ جیتیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سنچن وال لائٹ کیسے کلیر کرتا ہے میں تو دو دفعہ کلیر کر چکا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وال لائٹ کو کیسے کلیر کرنا ہے لیکن سنچن بھی دیرے دیرے کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ونٹر بائن سے یہ بچ پاتا ہے یا فیر نہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے آج کیونکہ میں نے دو دفعہ ٹرائے کیا تھا اور دونوں دفعہ مجھے ونٹر بائن ٹچ ہوا سنچن بچارے کو بھی ونٹر بائن ٹچ ہوا یہ بھی گیا نیچے ابھی آپ لوگ ایک کام کرو کہ پیچھے کھڑے ہو کہ میری شکل دیکھو میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کرنے والا ہوں کافی زیادہ لکی ہے تو چاپ کافی زیادہ لکی ہے اور جا نیچے بچ گیا بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے نیچے گرانے کے سپنے دیکھ رو لیکن وہ کیا ہے کہ چاپ کبھی نیچے گرے گا نہیں گرے گا گرے گا بھائی پتا نہیں پچھلے دو دن سے اس کو کیا ہو گیا کچھ زیادہ ہی اچھا کھیلتا ہے یہ لیکن یہاں سے کیا کرے گا چاپ ابھی تو نیچے گرے گا تو پورا کا پورا چیلنج چاپ کو کلے کرنا آتے لیکن یہ کہ گاڑی فز گئی ہے گاڑی تیری فز گئی تھی لیکن دوبارہ نکل گئی ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے بھائی یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور چاپ کی گاڑی دھیرے دھیرے سلپ کر رہی ہے ابے بھائی کدھر فز گیا تو کوشش تو کی تھی ٹریک کو ٹچ بھی کر لیا بچارے نے لیکن وہ کیا ہے نہ کہ آگے نہیں پہنچ پایا اس لیے ابھی اس کو اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا باری کا تو ویٹ کرنا ہوگا لیکن بھائی پتہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھ سے یہ خطناک راستہ کلیر نہیں ہو رہا میں نے تو یہی سنا تھا کہ تم چاپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو لیکن دیکھ تو میں کچھ اور ہی رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ چاپ تم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے ایک منٹ رکو چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے تھوڑا سا مجھے فوکس چاہیے ہوگا مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ خطناک راستہ میں بھی کلیر کر سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں بھائی آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ارے یا حمیتہ آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہارچ ہوگے چھوڑ دے بھائی سنچن تو بھی ادھر ہی فساوا ہے جہاں پہ میں فساوا ہوں اور ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ سنچن کیا کرتا ہے بریک تو اس نے بیچ میں ماری ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وال لائٹ کو کیسے کلیر کرتا ہے بھائی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے یہ بھی اور ماننا پڑے گا یہ وال لائٹ میں نے بھی کلیر کی تھی پہلے لیکن پتہ نہیں اس باری میں کیا ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں نا ونٹر بائنز کو کیسے کلیر کرتا ہے خطناک راستہ تو یہی ہے لیکن بھائی سنچن تو نکل گیا آگے ونٹر بائنز اس نے کلیر کیے تھے اور ٹریک کے اوپر بھی آ گیا چاپ سنچن جیتے گا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن یا حمیتیا گاڑی تو سیدھی ہونی رہی ہے گاڑی سیدھی نہیں ہو رہی تو پھر چیلنج کیسے جیتے گا بھائی گاڑی تجھے سیدھی کرنی پڑے گی اور یہ پتہ نہیں کیا کرنے کا سوچ رہا ہے گاڑی سیدھی کر بھائی ایسے کیسے جیتے گا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریک ہے بھائی اس انچن ٹریک میں فز گیا ہے تو پھر یا حمیتیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تجھے اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا چاہیے اور گاڑی تیری سیدھی ہو نہیں رہی ہے لیٹس گو بھائی یہ ادھر ہی فسا رہے گا مگر ایک منٹ فائنلی بھائی خطرے سے تو یہ باہر آنے والا ہے اور نہیں 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 گاڑی سیدھی نہیں اور یہ کس طرح کا راستہ بنا کے دیا ہے پورا کا پورا چیلنج ہی بہت زیادہ خطرناک ہے اتنا آسان ہوتا تو کوئی بھی جیت جاتا چل بھائی سنچن وہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ چیلنج بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن ماننا پڑے گا سنچن کی گاڑی سیدھی ہو گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے چاپ کو لگا تھا کہ وہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے چاپ کو ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تو فلاس سنچن کی باری ہے نا دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے اس کے بعد تیری باری بھی آ جائے گی بھائی ٹریک کو ٹچ کیا ہے اس نے ونٹر بائنز نے فینگ دیا نیچے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے پورے کے پورے چیلنج تو کلے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے دیکھتے ہیں نا پورا کا پورا چیلنج تو کیسے کلیر کرتا ہے چاپ اتنا آسان ہوتا نا تو کیا ہی بات تھی لیکن ماننا پڑے گا تو کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور نمبر ون پر بھی ہے تو مجھے بھی جیتنے کے لیے ایک باری چاہیے بھائی بس وہ پیچھے والڈ نائٹ وہا راستہ اگر مجھ سے کلیر ہو گیا نا پھر میں بھی جیت سکتا ہوں ساری کی ساری ٹیکنیک اس وضع راستے کو کلیر کرنے کی اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنیک ہے ہی نہیں اے چاپ میرے پاس ٹیکنیک ہے ابھی تو زیادہ آگے نکلا نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ جلدی تو نیچے گرے گا ایسے کیسے چاپ نیچے گرے گا چاپ پورا کا پورا چیلنج آپ کو کلیر کر کے دکھائے گا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے تیرے بعد ویسے بھی میری باری ہے اور ابھی جب میری باری آئے گی میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کروں گا لیٹس گو یہ تو گیا نیچے اگر تو تم جیتنا چاہتے ہو تو یہی چانس ہے تمہارے پاس جیتنا تو میں چاہتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک ہی چانس ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ابھی تو مجھے کلیر کرنا ہی پڑے گا یہ والی والرائیڈ مجھ سے پہلے کلیر نہیں ہوئی تھی بھائی میں کھیل ہی نہیں رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ واپس گھر چلا جاؤں ارے یا حمید پہ لگتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پیچھے رہے گی اس لیے آپ پریشر لے رہے ہو جب آپ پریشر لوگے تو پھر آپ جیت نہیں پاؤگے سنچین پریشر تو میں نے آج تک کبھی لیا ہی نہیں ہے تو پھر ابھی کیسے لوں گا میں تم لوگ کچھ جیت کے دکھاؤں گا تم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرو ابھی جتنا آگے جا سکتے ہو چلے جاؤ میں ایک ہی گھو میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کروں گا مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک گھو میں تم پورا کا پورا چیلنج کلیر کر پاؤں گے میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے میں تمہیں کلیر کر کے دکھاؤں گا تم مطلب کلیر کر کے دکھاؤں گا ابھی تم دیکھو تو صحیح کہ میں کرتا کیا ہوں فیلال تو سنچن کی باری ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ آگے نہیں نکل پائیں گے بھائی بس وہ میں جس جگہ پہ فسا ہونا وہ مجھ سے ایک دفعہ کلیر ہو گئی تو پھر میں جیتوں گا یہی تو چیلنج ہوتا ہے بیچ میں دھیر سارے ٹریپس آتے ہیں تم لوگ کو ٹریپس کو کلیر کرنا ہوتا ہے لیکن جو بچارہ پیچھے فس گیا سمجھو کہ وہ ہار گیا اور ابھی سب سے پیچھے تم ہی ہو مجھے پتہ ہے کہ سب سے پیچھے میں ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ سنچن کہاں تک پہنچتا ہے یہ جو راستے یہ لوگ کلیر کر رہے ہیں بھائی یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے کافی زیادہ ایزی راستے ہیں لیکن جس راستے پہ میں فسا ہوں وہ راستہ خطناک ہے راستہ خطناک ہے تو کیا ہوا ہم لوگ نے بھی کلیر کیا تھا میں نے کب بولا کہ تم لوگ نے کلیر نہیں کیا تو تم لوگ نے کلیر کیا تھا میں بھی تم لوگ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے لیٹس گو بھائی یہ بھی گیا نیچے سنچن کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے آج کا چیلنج میں ہی جیتوں گا ٹھیک ہے جیت کے دکھا نا جب جیتے گا تب بات کرنا بھائی ابھی دیرے دیرے ہی اچھا کھیل رہا ہے لیکن خطناک راستہ کیسے کلیر کرے گا چلو بھائی جلدی سے نیچے چلے جاؤ میں تو نیچے چلا گیا ہوں لیکن اب بھی آگے آج ہو ابھی بھائی بہت ہو گیا ہے مجھے یہ راستہ کلیر کرنا پڑے گا اب سب لوگ ابھی ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہاں میں ٹی اوپی لکھ دینا میں پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیر کر لوں گا پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہو ایک گو میں کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا لیکن میں تم لوگ کو کر کے دکھاؤں گا بس ایک دفعہ یہ آسان راستہ مجھ سے کلیر ہو جائے اور پہلے بھی میں نے کافی زیادہ کوشش کی تھی اس کو کلیر کرنے کی لیکن وہ کیا ہے نا کہ بیچ میں ونٹر بائنز آ جاتے ہیں اور ابھی دوبارہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا تو پھر یا حمیتیہ اب آپ کیا کرو گے ابھی بیٹھ کے شکل دیکھوں گا اور کیا کروں گا سنچان پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ اتنا جلدی گیو اپ تھوڑی کریں گے ہم لوگ جلدی سے گاڑی کو پیچھے لے کے جاتا ہوں بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ نہیں جیت پاؤ گا وہ ابھی تجھے پتا چلے گا چاپ وہ تجھے ابھی پتا چلے گا لیٹس گو چلو بھائی ابھی میں جیت کے دکھاؤں گا لیکن یا حمیتے یہ جم بہت زیادہ خطناک ہے تم لوگ کے لئے خطناک ہوگی میرے لئے کچھ بھی خطناک نہیں ہے سنچن پورا کا پورا چیلنج کلے کرنے کے لئے آ رہا ہوں میں اور جتنا تم لوگ نے کھیلنا تھا اتنا تم لوگ نے کھیل لیا ہے ابھی میری باری ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کے بس کی بات نہیں آپ نے ہی جیت پاؤ گا صبر تو کر چاپ تھوڑا سا صبر کر یہ کیا چیز ہے بھائی پتہ نہیں کہاں سے ٹچ ہو گیا مجھے تو لگا تھا مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا سنچن لیکن ایسا ہوا نہیں کوئی دکت نہیں ہے چیلنج میں کلیر کروں گا ابھی ویسے بھی میں تم لوگ کو باریاں دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر نہیں پاؤ گے لیٹس گو بھائی بچ گیا بیچارہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں آج کا چیلنج میں جیتوں گا سنچن تجھ سے زیادہ آگے نکل گیا ہے مجھے چاہیے ایک باری اس کے بعد تم لوگ دیکھو چاپ کو روکنے والے بہت آئے لیکن کوئی بھی چاپ کو روک نہیں پایا ابھی میں تجھے روکوں گا ایک تو تو ڈائلوگ ایسے مارتے ہیں جیسے تجھ سے زیادہ خطناک پلیئر کوئی ہے ہی نہیں ڈائلوگ تو مارنے بھی چاہیے اس کو کیونکہ بہت ہی زیادہ اچھا کھل رہا ہے چلو بھائی تمہاری کمی تھی وہ بھی تم نے پوری کر دی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کہاں تک پہنچتا ہے بھائی یہ چھوٹی سی گلتی اس کو نیچے گرائے گی اور چل 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 بھائی یہ بھی گیا نیچے میں تو جا رہا ہوں پورا چیلنج کلیئے کرنے کیلئے آپ وہاں پہ بیٹھ کے میری شکل دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی تیری کافی زیادہ اچھی ہے خطناک ٹرائپس نے کلیئر کر لیا ہے لیکن چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہوا بھائی چیلنج ابھی تک باقی ہے اور جب تک چیلنج ختم نہیں ہوتا تب تک میں گیو اپ کروں گا نہیں چاپ کو تو مجھے آج ہارانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ یہ ہی ہے لیکن مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں بھائی یہ دیکھو زمین کے نیچے سے یہ وینٹر بائن نکل رہا ہے میں تو شروع سہی نمبر ون پر ہوں آپ مجھے نمبر ون پر آکے دکھاؤ چاپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپرٹ ہے ابھی بھائی فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ چاپ نے مجھے چیلنج کر دیا ہے جب بھی مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تب میں فوکس کر کے کھلتا ہوں اور پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیر کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چیلنج کلیر ہو یا پھر نہ ہو چاپ کو تو کرس کر کے ہی رہوں گا آپ کچھ تک پہنچ بھی نہیں پاؤگی میں بہت زیادہ آگے نکل کیوں سبر کر سبر کر میں آ رہوں تیرے پاس چاپ میں تھوڑی دیر میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور تیرے پاس جب میں پہنچوں گا تو پھر اپنی گاڑی کو روکوں گا تیری شکل دیکھوں گا اور پھر آگے جا کے چیلنج کو کانٹینیو کروں گا یہ بھی کلیر ہو گیا ابھی یہ دو ونٹر بائنز ہیں بھائی کیا کر رہے ہو ایسا مت کرو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں میں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ نیچے گرو گا نیچے میں گرا نہیں ہو چاپ صرف اور صرف ونٹر بائنز مجھے ٹچ ہوئے تھے اور ابھی ہاں ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے نمبر ون کی بات کر رہے تھے نا نمبر ون پہ میں تجھے آ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا چیز ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ٹریک کافی زیادہ ایزی ہے بس وہ خطناک راستہ تھا وہ تو میں نے کلیر کر لیا ابھی زیادہ مشکل نہیں ہونے والا ہے جلدی سے اس والے ونٹر بائنز کو کلیر کریں گے نیچے والی سائیڈ پر بھی دو ونٹر بائنز ہیں ان کو بھی کلیر کریں گے اس والے اوبجیکٹ کو بھی ہم لوگ ایزیلی کلیر کریں گے ونٹر بائنز بیچ میں آ گیا مگر کوئی دکھت نہیں ہے بھائی خطناک راستہ تو کلیر ہو گیا نا چاپ تو دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں میں نے آپ کو بولا تھا کہ نمبر ون پہ آنا ہے لیکن آپ نمبر ون پہ نہیں آ پا یار نمبر ون پہ آ جاؤں گا تھوڑا سا ویٹ کر تجھے نمبر ون پہ آ کے دکھاؤں گا اور ابھی یہ دیکھنا سنچن تو تجھ سے زیادہ آگے نکل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن ابھی نمبر ون پر ہے لیکن یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں بھائی میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ چیلنج آج کا کون جیتے گا اور یہ کیا چیز ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک راستہ ابھی کیا کر رہے ہیں سنچن گاڑی کو تو کنٹرول کر لیتا بچارہ کچھ زیادہ ہی اوپر چلا گیا اور ابھی دوبارہ سے آتی ہے چاپ کی باری سنچن بچارے کے پاس خطناک راستے کو کلے کرنے کی ٹیکنیک ہی نہیں تھی تیرے پاس ہے نا ٹیکنیک میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے ابھی تو یہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور گاڑی بھی اس کی ٹھیک ہی ہے میری گاڑی بھی ٹھیک ہے بھائی گاڑیاں تینوں برابر ہیں لیکن جو سنچن کی گاڑی ہے نا وہ ویسے تھوڑی سی تیز ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کرتا کیا ہے اس کو لگتا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے چل بھائی نکل یہاں سے یہ راستہ خطناک ہے چاپ اتنا آسان نہیں ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ راستہ خطناک ہے لیکن یہ کلیر کیسے ہوگا یار میں تجھے ابھی آکے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کلیر ہوگا پہلے میں یہ آسان راستہ کلیر کر لوں اس کے بعد برگر والا راستہ بھی تجھے کلیر کر کے دکھا ہی دوں گا چلو بھائی کیا ہو گیا گاڑی کو اس کی سپیڈ کچھ زیادہ سلو ہو گئی ہے ابھی تو یہ والی گاڑی مجھے پورا کا پورا چیلنج جتوائے گی اس کو تیز ہونا پڑے گا لیٹس گو مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ میں نیچے گڑنے والا ہوں تو پھر یا ہمیں پہ آپ کو تو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ آپ ہارنے والے ہو نہیں نہیں سنچن مجھے جو پتا چل ہے وہ یہ ہے کہ میں جیتنے والا ہوں لیٹس گو بھائی ماننا پڑے گا ٹریک کو بھی ٹچ کر لیا اس نے یہ تو نکل گیا آگے بتا نہیں سنچن نے کیسے کلیر کر لیا میں بھی کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جیت جاؤں گا نہیں جیتے گا بھائی چوب تو نہیں جیتے گا سنچن نے خطرناک راستہ کلیر کر لیا ابھی مجھے لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا ایک دفعہ میری دوبارہ سے باری آ جائے اس کے بعد میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا آئے گی تیری باری دوبارہ آئے گی چوب فکر مت کر میں تجھے پوری کی پوری باریاں دوں گا اگر تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے چانس نہیں دوں گا تو ایسا نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ ایک چانس تو میں تجھے دوں گا لیکن اگر میں چاہوں بھائی گاڑی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے پلیز ابھی یہاں سے نیچے مت جانا اگر تو گاڑی تھوڑی سی آگے نکل گئی تو کام ہو جائے گا میرا لیکن نہیں بھائی یہاں سے آگے یہ کیسے نکلے گی اور اگر نکل بھی گئی تو ونٹر بائن نیچے فینگ دے گا لیکن میں نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا ٹریک کو تو تم نے ٹچ کیا تھا لیکن ٹریک کو ٹچ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا آہ بات تو ٹھیک ہے فائدہ تو کوئی ہوا نہیں ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کہاں تک پہنچتا ہے بھائی یہ والا ونٹر بائن تو کچھ زیادہ اوپر لگاوا ہے لیکن یہ والا ونٹر بائن نیچے ہے گاڑی سنچن کی کافی زیادہ تیز ہے اور یہ والا ٹریک پورا کا پورا ٹیڑا ہے بھائی دیکھ تو سہی آگے ونٹر بائن لگاوا ہے ایسے کیسے جیتے گا تو سنچن کو چھوڑو مجھے بتاؤ کہ یہ خطناک راستہ کیسے کلیر ہوگا تو کونسا میری ٹیم ہے میں تجھے کیوں بتاؤں کہ یہ خطناک راستہ کیسے کلیر ہوگا خود ہی سوچ لے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو چوپ سے ڈر لگ رہا ہے تو تو ایسے بول رہا ہے جس طرح تو نے کلیر کر لیا ہے چاپ اتنا آسان نہیں ہے یہ اور تجھ سے مجھے ڈر نہیں لگ رہا کیونکہ میں تیرے پاس تو پہنچ گیا ہوں تو پھر یا حمیتیہ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ تو میرے پاس پہنچی نہیں ہو نہیں ابھی اسنچن تیرے سے بھی ڈر نہیں لگ رہا مجھے ایک منٹ گاڑی کو تھوڑا سا سیدھا کرنا ہوگا اور ابھی ٹرائے کرتے ہیں کسی طریقے سے کلیر ہو گیا نا اس کے بعد مزہ آ جائے گا بھی نکل جاتی نہ گاڑی آگے تو کام ہو جاتا لگتا ہے کہ ابھی دیرے دیرے تم لوگ کو ٹیکنیک سمجھ میں آ رہی ہے ٹیکنیک تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تمہارا چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہے سینچن فوکس نہیں ہے کیا اگر میں چاہوں تو پھر میں جیت سکتا ہوں تو پھر جیت کے دکھا نا سینچن تو کیا چاہتا ہے کہ تو ہار جائے گیا اگر میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگ کو چانسز دے دوں نہیں چانسز دینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی تو آج تک کوئی چیلنج جیتا نہیں ہے بلکہ جیتا ہے لیکن سال میں صرف ایک ہی چیلنج جیتا ہے یہ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سنچن کے چانسز مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک خطناک راستہ اس نے کلیر کر لیا ہے جس راستے پہ ہم لوگ فسے ہیں بھائی وہ بہت ہی زیادہ خطناک ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن کا کوئی نہ کوئی چانس تو بن جائے گا لیٹس گو بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیتے گا تجھے بھی ایسا لگتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بھائی سنچن سچ میں جیتی ہے اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ چھوٹا بچا جیتے گا ایسے کیسے جیتے گا دیکھ لیتے ہیں نا بھائی چیلنج ہی چیلنج میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی یہ نیچے گر سکتا ہے جب بھی یہ جلدی کرتا ہے بھائی یہ نیچے گرتا ہے لیکن یا ہمیں پہ آج میں جلدی نہیں کروں گا آج میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ تو کیسے جیتا ہے راستہ کافی زیادہ پتلا ہے لیکن سنچن پھر بھی اپنی گاڑی کو آگے لے کے جا رہا ہے اور یہ دیکھو بھائی میں نے آپ لوگ کو کیا کہا تھا کہ یہ راستہ سنچن سے کلیئر نہیں ہوگا کیونکہ اس بیچارے کا فوکس نہیں ہے خطناک راستے تو سنچن نے کلیئر کر لیے ہیں ابھی تم لوگ کیا کروگے ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے بھائی یہ کدھر فرض گئے ہم لوگ سنچن نے پتہ نہیں کیسے کلیئر کر لیا تھا مجھے تو impossible لگ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ہاریں گے ایسے کیسے ہاریں گے چاپ کسی طریقے سے بس یہ ٹرائپ مجھ سے کلیئر ہو گیا نہ تو میرا کام ہو جائے گا اور ابھی واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا چاپ ٹیکنیک مجھے سمجھ میں آگئی ہے لیکن وہ کیا ہے نہ کہ میں تجھے بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں بھی جیتنا چاہتا ہوں اور میں جیتوں یا پھر نہ جیتوں کوئی دکت نہیں ہے لیکن چاپ کو میں جیتنے نہیں دوں گا کیونکہ اس نے میری کافی زیادہ انسٹ کی ہے ایک منٹ بچ گیا میں راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور یہ کیا یہاں پہ ایک اور ونٹر بائن ہے کوئی دکت نہیں ہے اگر میں چاہوں تو پورا کا پورا چیلنج میں کلیئر کر سکتا ہوں اور کریں گے بھائی پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گومے کلیئر کر کے دکھاتے ہیں پتہ نہیں کونسے سپنے دیکھ رو ایک گومے کیسے کرو گا وہ میرا کام ہے نا چاپ چیلنج میں نے کلیئر کرنا ہے نا مجھے پتہ ہے کہ کیسے کلیئر ہوگا تو بس ابھی فلال اپنے اوپر فوکس کر جس راستے پہ تو فسا ہوئے نا وہ بہت زیادہ خطناک ہے اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ وہ تجھ سے کلیئر نہیں ہوگا کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا اس لیے آج کا چیلنج تو میں ہی جیتوں گا لیٹس گو بھائی یہ بھی کلیئر ہو گیا ابھی باری ہے سنچن کو کرنے کی نہ کوئی دکت نہیں ہے ابھی ہو جائے گا آپ تو دیکھتی دیکھتی کچھ زیادہ ہی آگے پہنچ گئے ابھی کدھر چاپ ابھی تو شروعات ہے تجھے کیا لگا تھا کہ نمبر ون پہ تو ہی رہے گا مجھے تو ایسا ہی لگا تھا کہ میں جیت چاہوں گا لیکن ابھی تو آپ بھی آگے نکل گئے شروعات ہے ابھی صرف اور صرف شروعات ہے سنچن تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا کیونکہ میں پورے کے پورے راستے کو کلیئر کرنے کے لیے آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹریک کیسے کلیئر ہوگا کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے اپنا ڈھیر سارا فوکس ہے گاڑی کو ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر یہ پورا کا پورا چیلنج مجھ سے کلیئر ہو جائے گا بھائی دیکھو میری گاڑی کا سائز کتنا زیادہ بڑا ہے لیکن پھر بھی میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں زیادہ تیز بھی نہیں جائیں گے اور زیادہ سلو بھی نہیں جائیں گے سنچن بچارے نے گلتی یہ کی تھی کہ وہ یہاں پہ گر گیا تھا کیا ہو رہا ہے بھائی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے کیسے کلیئر ہوگا یہ اس والے راستے کو کلیئر کرنے کے لیے ڈھیر سارا فوکس چاہیے ہوتا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے بھائی کے فوکس چاہیے ہوتا ہے اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کافی زیادہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے بھائی کیسے کلیر ہوگا کر لیا میں نے تو فیریا ہمیں دے اس کے مطلب یہ کہ ابھی اب جیت جاؤ گے ابھی تو جیتوں گا نا سنچن میں نہیں جیتوں گا تو کیا تو جیتے گا یہ تو پارکور سٹارٹ ہو گیا ہے مجھے لگا تھا کہ صرف اور صرف ایک نارمل ریمپ چیلنج ہوگا بٹ نہیں یہ تو پارکور چیلنج ہے ابھی یہ کیوں نہیں ہٹ رہا بھائی ہٹاؤ نا اس کو یہ اگر نہیں ہٹ رہا تو سائٹ سے نکل جاؤ ایسے کیسے سائٹ سے نکل جاؤ بھائی راستہ بندے ہٹاؤ اس کو ارے نہیں ہٹ رہا تو کوئی دکت نہیں ہے سائٹ سے چلے جاؤ کیا کر رہا ہے بھائی یہ ایک نمبر کا چیٹر ہے سائٹ سے کیسے جاؤں گا میں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے سائٹ سے تمہیں آگے جانا ہوگا ایک نمبر کا چیٹر ہے بھائی دیکھ رہے ہو یہ کس طرح کی چیٹنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ مگر کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ کے پاس بھی تو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بھائی یہ چیز ہٹ رہی ہے کیا اس کو ہلکا سا ٹچ کر کے دیکھ لیتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہٹ رہی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ٹرپ ہوگا اور ابھی یہاں سے آگے دوبارہ خطناک راستہ سٹارٹ ہو گیا ہے دھیرے دھیرے جائیں گے بلکل بھی جلدی نہیں کریں گے اور پھر پورا چیلنج کلیر کر کے دکھائیں گے بھائی چھوٹا والا پارکور کلیر ہو گیا ہے ابھی تو شروعات ہے ٹیوب کے اوپر سے جانا ہوگا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب تم ٹیوب کے اندر سے بھی جاؤ گے چیلنج تمہارا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ابھی ہم لوگ ٹیوب کے اوپر سے جا رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ٹیوب کے اندر سے بھی جائیں گے لیکن کب جائیں گے یہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے سامنے ایک چھوٹی سی جمپ ہے اور ابھی کدھر جانا ہے یہاں سے ہم لوگ نے جانا ہے رائٹ سائیڈ پر کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے کیا کہتے ہو پورا کا پورا چیلنج کلیر کر لوں کیا اگر تو آپ نے پورا کا پورا چیلنج ایک گو میں کلیر کر لیا تو پھر میں کھیلنا چھوڑ دوں گا سوچ لے چاپ میں کلیر کرنے کو کر بھی سکتا ہوں ایسے کیسے کلیر کرو گے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں لازٹ ٹائم جو ہم لوگ نے چیلنج کھیلا تھا چاپ نے وہ کلیر کر لیا اور ابھی اس کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلی جیتے گا مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں جیتوں گا کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے تو پھر چاپ تو جیت کے دکھا میں تیری باری آنے دوں گا تب ہی تو جیتے گا ابھی تو بھائی اور زیادہ فوکس کریں گے پہلے میں نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی کھیل کے ہار جاؤں گا لیکن ابھی نہیں بھائی ابھی چاپ نے مجھے چیلنج کر دیا ہے اور چیلنج بھی کوئی ایسا ویسا چیلنج نہیں کیا بھائی پچھلے ایک گھنٹے سے یہ میری انسلٹ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بس مجھے کھیلنے ہی نہیں آتا ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ کھیلتے کیسے ہیں گاڑی چلانا اس کو میں نے سکھایا ہے گاڑی چلانا آپ نے سکھایا ہے لیکن سب سے زیادہ ایکسپرٹ تو میں ہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ نے ویڈیو کو تو لائک کر دیا ہوگا کومنٹ کر کے ہاں میں ٹی اوپی بھی لکھ دیا ہوگا تو پھر ابھی دیکھتے جاؤ کہ یہ پورا کا پورا چیلنج ایک گھو میں کیسے کلیر ہوتا ہے اچانک سے بیچ میں ٹریک آ گیا تھا لیکن کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی ہم لوگ نے کلیر کر لیا اسی سپیڈ میں جائیں گے اور پورا پورا چیلنج ایک ہی گھو میں کلیر کریں گے کافی زیادہ خطناک راستہ ہے کسی بھی سمیں کوئی بھی ٹریک بیچ میں آ سکتا ہے اور ابھی فلال اگر کوئی ٹریک آ گیا نا تو پھر دکت ہو جائے گی بھائی میں جیتنا چاہتا ہوں لیکن یہ کیا ایک ونٹر بائن ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کی اسی سپیڈ میں ہم لوگ آگے جائیں گے وہ کیا دوبارہ ایک اور ونٹر بائن ہے کیا کوئی دکت نہیں ہے بھائی یہ والا ونٹر بائن بھی کلیر ہو جائے گا دھیرے دھیرے آگے جائیں گے کدھر ہے ونٹر بائن یہ رہا اور یہ کیسی جگہ پہ بنا ہوا ہے بھائی یہ دیکھو یہ کوئی جگہ ہے ونٹر بائن لگانے کی ابھی کیا کرو گے یہاں سے آگے کیسے جاؤ گے تم ایک منٹ یہ کیا بنا کے رکھا ہے بھائی میں تو اس کے اندر جا رہا ہوں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ پورا کا پورا ایک ٹریک ہے چیلنج نہیں ہے ٹریک ہے یہ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے بھائی پتہ نہیں کس طرح کا ونٹر بائن تھا بیچ میں سے نکل گیا میں اور اگر اسی طرح کے اوبجیکٹس ہوں گے تو پھر دکت ہو جائے گی لیٹس گو چھوٹی سی جمپ ہے ابھی یہ کیا چیز ہے یہ بال ہٹے گی نا یہاں سے نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بال یہاں سے نہیں ہٹے گی اور تمہیں ہارنا پڑے گا اب کیا کرو گے تم اگر تو یہ بال نہیں ہٹے گی تو پھر میں جیت نہیں پاؤں گا لیٹس گو بھائی یہ بال تو ہٹ گئی ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے نیچے پانی میں جائے گی بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی میں کیسے جاتی ہے ابھی اینگل کیوں خراب ہو گیا لیٹس گو بال ابھی تک نیچے پہنچی نہیں ہے اور یہ کیا یہ پانی میں فلوٹ کرتی ہے کیا تمہیں کیا لگا تھا کہ تم نے پانی میں پتھر فینک ہے ہاں مجھے تو ایسا ہی لگا تھا کہ بڑی سی بال ہے نیچے جائے گی سمندر میں گرے گی مزہ آئے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کوئی دکت نہیں ہے ابھی مزہ تب آئے گا جب میں جیتوں گا اور چیلنج بھی آلموسٹ کلیر کر لیا ہے میں نے یہاں سے ہم لوگ ایک رائٹ لیں گے اس کے بعد یہ دیکھو اس بندے نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ ٹیوب کے اندر بھی جائیں گے اور فائنلی بھائی وہ ٹائم آ چکا ہے اس لیے فٹا فٹ سے چلتے ہیں ٹیوب کے اندر لیٹس گو بھائی ٹیوب کے اندر میں آ چکا ہوں دیکھتے ہیں کہ کتنا راستہ باقی ہے نون سٹاپ بھائی لٹرلی میں میں آگے جا رہا تھا لیکن یہ کیا چیز ہے یہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اس کو ٹچ کر سکتا ہوں کیا نہیں بھائی یہ موف نہیں کر رہا اگر تم اس کو آگے سے ٹکر مارو گے تو پھر یہ موف کرے گا ٹھیک ہے ایک منٹ میں اس کو ٹکر مارنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر دیکھو نا کیسی چیزیں ابے بھائی کدھر گیا مجھے پتا تھا کہ بلاسٹ ہوگا اور یہی والا بلاسٹ میں دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن میری گاڑی تھوڑی سی آگے نکل گئی کوئی دکت نہیں ہے فٹ بولز کے ساتھ ہم لوگ آگے جائیں گے اور بھائی ہاں کیا کہہ رہا تھا چوب تو کہ آج کے بعد تو کوئی چیلنج کلیر نہیں کرے گا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے کونسی چیٹنگ کی ہے میری گاڑی بھی ریڈ میرا ایروپلین بھی ریڈ اور میری یہ نئی والی بیسٹ جو ہے بھائی یہ بھی ریڈ ہے آج کا چیلنج تو آپ جیت گئے ہو لیکن کل میں جیتوں گا ایسے کیسے جیتے گا چاپ اگر تو مجھے چیلنج نہیں کرتا تو پھر میں زیادہ فوکس نہیں کرتا لیکن تو نے اتنی ساری باتیں کی تو مجھے جیتنا پڑ گیا اور وہ بھی ایک ہی گو میں جیتنا پڑ گیا لیکن تمہارا چیلنج بھی کافی زیادہ اچھا تھا بھائی اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا چیلنج اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطنا کلٹرا میکا ریم پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک کرن با بائی